نمسکار دوستوں پشرو پریچر بھرتی کے لیے ہم دیکھ رہے تھے راجستان کی کلاس سنسکرتی دوستوں آج ہمارا جو کلاس نمبر رہی گا وہ رہی گا کلاس نمبر پچیس اور آج کا جو بہترین ٹوپک ہے وہ آپ کے سامنے ہیں راجستان کے سنسکار راجستان کے ریتی ریواج دوستوں جنم کے سمیں ویوا کے سمیں مرتیو کے سمیں کون کون سے ریتی ریواج راجستان کے اندر اپنائے جاتے ہیں ان سبی کے بارے میں اس کلاس کے اندر ہم چرچہ کریں گے ایک ایک سنسکار اور پہلے بتا دیتا ہوں بہتروں ایک انک پکا آپ کا ایک کیوسن یہاں سے ایک جام کے اندر سو پرشنٹ پوچھا جائے گا دوستوں اور ان سے بار بھی نہیں آئے گا جو چیز میں پڑھا رہا ہوں نا ان سے بار بھی نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ ان کے اندر ربیسی اور انسی آر ٹی کا اکساتھ چھے سے دستک کا سمپون شار شنگرہ رہے گا تو ایک بار جو بھی ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے شروع کرتے ہیں آج کی اس بہترین کلاس کو سب سے پہلے جنم سے سمندی تری تری باج جنم سے ایک بچہ جب جنم لیتا ہے اور جب وہ بھوڑا ہو کر مرتیو کو پرابت ہوتا ہے تب تک مکے روپ سے سولہ سنسکار منائے جاتے ہیں اب دیکھیں یہ سولہ سنسکار جنم سے مرتیو تک منوسے میں کل سولہ سنسکار مانے گئے ہیں اور یہ سنسکار اس تری تتہ پروس دونوں کے لیے کیا ہے برابر سمان مانے گئے ہیں سولہ سنسکار یہ سولہ سنسکار very important ہے تو ان کو ہم پہلے دیان سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سولہ سنسکار کون کون سے ہیں پہلا ہے گربادان اس سنسکار کے دورہ گربادان کے پوروے اچت کال پر دارمک کریائیں کی جاتی ہیں گربادان کے پوروے اچت کال پر جو دارمک کریائیں وہ کی جاتی ہیں گربادان اندو کا پٹم سنسکار ہے میواڑ میں اس پرتہ کو بدورات پرتہ کہتے ہیں گربہ دان کو میوار کے اندر بدورات کے روپ میں جانا جاتا ہے دوستوں اس کے بعد آتا ہے سولہ سنسکار میں پسون دوستوں یہ سنسکار گربہ دان کے پسات گربست سیسو کو پتر روپ دینے کے لیے کیا جاتا ہے جو پسون ہے کہ گربست سیسو کو پتر روپ دینے کے لیے کون سا سنسکار کیا جاتا ہے کون سا ریتری واج ہے تو وہ ہے پسون پسون دوستوں اب دیکھئے دو چیز ہے اگر آپ نوٹس ہیں نوٹس کو لے کر اگر آپ یہ ہے کہ اپنے خود کے نوٹس بنا رہے ہیں لکھ رہے ہیں تو یہاں سے سکرین سوٹ لے کر بنا لینا اور جو ساتھی نوٹس پرابط کرنا چاہتے ہیں ای پی ڈی اپ پرابط کرنا چاہتے ہیں ای نوٹس پرابط کرنا چاہتے ہیں وہ کچامن اون لائن کلاسیج ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرو لنک ڈسکرپسن میں ہے اس کے اسٹور میں وہاں سے اپلد تو میں نے یہاں پر انسٹاگرام آئی ڈی دے رکھی ہے جس کے مادیم سے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو گربادان پنسون اگلا آتا ہے سیمنتو نیان کونسا ہے سیمنتو نیان دوستوں دیکھیں یہ سنسکار گربوطی اسطری کو اے منگلکاری سکتیوں سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے گربوطی جو اسطری ہے اس کو اے منگلکاری سکتیوں سے بچانے کے لیے سیمنتو نیان اور اس سنسکار کو انگرنی بھی کہتے ہیں انگرنی کے نام سے بھی اس سنسکار کو جانا جانتا ہے کس نام سے انگرنی کے نام سے بھی اس سنسکار کو جانا جانتا ہے دوستوں اگلا ہے جات کرم یہ سنسکار پتر کے جنم کے پسات کیا جاتا ہے جات کرم پتر جنم کے بعد کیا جاتا ہے اس سنسکار میں پتہ دوارہ پتر کا موہ دیکھ کر سنان کر جات کرم کیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے جات کرم پتر ہو یا پتری دونوں سمیں کیا جاتا ہے یہ نیکسٹ ہے نام کرن یہ سنسکار بالک کے جنم سے دسویں یا بارویں دن بالک کا نام رکھنے ہے تو کیا جانتا ہے بالک کا نام رکھنے ہے تو کیا جانے والا سنسکار سمجھ گئے لے لو سکرین سوٹ سمنتونین جات کرم اور نام کرن ایک ایک چیز امپورٹنٹ ہے دوستوں اگلا ہے آپ کا نس کرمن یہ کیا ہوتا ہے نس کرمن کیا ہوتا ہے تو دیکھئے نس کرمن کے بارے میں نس کرمن یہ سنسکار بالک کے جنم کے بارویں دن سے چار مہینے تک کبھی بھی بالک کو سوریہ و چندر درسن کروانے ہیتو کیا جاتا ہے جب بالک کو سوریہ درسن چندر درسن کرواتے ہیں اسی کو کہتے ہیں نش کرمن اس سنسکار میں بالک کو پہلی بار گھر سے بار نکالا جاتا ہے آج کل تو گھر سے بار ہی جنم لیتے ہیں یہ پہلے کے سنسکار ہے پہلے کے ریتی رواج ہے اس سمیں بالک گھر میں ہی جنم لیتے تھے اور چار مہینے یعنی کی چار مہینے تک جب بھی سوریہ درسن چندر درسن ان کو کروائے جائیتے تھے تب ہی وہ گھر سے بار نکلتا تھا اسے سورج پوجن تتہ کوا پوجن یا جلوہ پوجن بھی کہا جانتا ہے دوستوں نیک سنسکار ہے انپراسان اس سنسکار کے انترگت جنم کے چھٹے ماس میں بالک کو پہلے بار ان کا اہار دینے کی قریہ کو انپراسان یا دیساٹان سنسکار کہتے ہیں چھٹے مہینے میں بالک کو ان دیا جاتا ہے اسی کو انپراسان یا دیساٹان سنسکار کہتے ہیں ہیں دوستوں آگے چلیے نیکسٹ آپ کا جو سنسکار ہے وہ ہے چوڑا کرام اس سنسکار میں سیسو کے پہلے یا تیسرے ورس دیوی دیوتا کے سامنے سر کے بال پہلی بار منڈوائے جاتے ہیں اسے چوڑا کرام کہتے ہیں اسے جڑولا، اتوہ چوڑا کرن، اتوہ منڈن ان ناموں سے بھی چوڑا کرام کو جانا جاتا ہے کرن وید کانو کو ویدنا اس سنسکار میں سیسو کے تیسرے یا پانچوے ورس میں کان بندے جاتے ہیں کان بندے جاتے ہیں نیکسٹ ہے ویدیارم پانچ ورث کی آئیوں کے پساعت جب بچے کی ویدھا پرارم کرنی ہوتی ہے تو یہ سنسکار کیا جاتا ہے کونسا؟ ویدھا رم سنسکار اپنین یا یگو پویت اپنین یا یگو پویت اس سنسکار دوارہ بالک کو سکشہ کے لیے گروہ کے پاس لے جائی جاتا ہے پوچھا جا سکتا ہے بالک کو گروہ کے پاس کس سنسکار کے تیت لے جائی جاتا ہے تو اپنین یا یگو پویت دوستوں اگلا جو سنسکار ہے ہمارے سولے سنسکاروں میں وہ ہے ویدارم جب بچے کا اپنین سنسکار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسے گروہ کل میں ایک گروہ کے ساندے میں رہتے ہوئے ویدوں کا دن کرنا چاہیے اسی کے لئے یہ سنسکار کیا جاتا ہے جسے گروہ ہی اب ماتا پتا ہوتے ہیں ویدارم کے سانت سامانت ہے سولہ ورس کی آئیو میں کیا جانے والا سنسکار ہے اس سنسکار میں برمچاری کی دھاڑی و موچ کو پہلی بار کٹایا جاتا ہے اس سنسکار کو گودان بھی کہا جاتا ہے گودان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گودان کے نام سے کے سانت کو سماورتن سماورتن کا سابدک ارت گروہ کل سے سکسا گرن کر کے گھر کی اور لوٹنا ہوتا ہے ارتھارت ادن سماپتی کے پسات کیا جانے والا سنسکار سماورتن ہوتا ہے سمجھ گئے ہیں یہاں پہ تو ایمپورٹنٹ ہے یہ آگے دیکھیں سولہ سنسکاروں میں دو سنسکار ہمارے بھی بچے ہوئے ہیں ایک ہے ویوہ اور دوسرا ہے انتیشٹی اس سنسکار کے بعد برمچاری ویگتی گرستہ آسرم میں پرویس کرتا ہے ایک آکی پروس عدورہ سمجھا جاتا ہے جو اس کی سادھی نہیں ہوتی ہے اس کو عدورہ سمجھا جاتا ہے اور انتیشٹی یہ مرتیو پر کیا جانے والا سنسکار ہے مرتیو پر کیا جانے والا سنسکار تو یہ تھے آپ کے سولہ سنسکار جو آپ کے سامنے میں نے ایک ایک کر کے رکھ دیئے ہیں اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ویوہ سے سمندیت ریتی ریواج یا ویوہ سے سمندیت سنسکار لگ بگ چالیس کے آس پاس آپ کو سنسکار بتاؤں گا ویوہ سے سمندیت جو ایمپورٹنٹ بنتے ہیں پہلا ہے سمند تے کرنا شامانیت سمند ماتا پیتا دورہ تے کیے جاتے ہیں اس میں کوئی سمندی مطر پریوار کا پروہیت یا نائی مدیست کا کاری کرتا ہے سمند تے کرنا ہے بالک بالک ہے ان کے رشتہ تے کرنا دوسرا سگائی ویوہ کے لئے لڑکے یا لڑکی کو روکنا لڑکے اور لڑکی کو آپس میں روکنا سمجھ گئی وہی سگائی ہے واغڑ چہتر میں اسے ٹیولیا یا سگپن بھی کہتے ہیں سگائی کو واغڑ چہتر میں ٹیولیا یا سگپن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سنجاری سرامن کرسن ترتیہ پر ہوئے تتہ اس دن کنیا ودو کے لئے بیجا جانے والا سامان ہی سنجاری کہلاتا ہے سنجاری ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ کے لئے اگلا جو ویوہ سے سمندیت ہے وہ ہے ٹیکا یا تیلک سمندتے ہو جانے کے بعد ورپکس کی اور سے سندر کپڑے آبوسن مٹھائیاں پھلا دی ودو کے گھر لے جائے جاتے ہیں ودو کو چوکی پر بٹا کر اس کی گود بری جاتی ہے یہی ہے ٹیکا یا تیلک آج کل اس کا ارث دوسرا نکالا جانے لگا ہے آج کل ور کو دیا جانے لگا ہے یہ میٹر اگلا ہے گود برائی ورپکس کی اور سے ودو کے لئے ہونے والی یہ پرتا گود برائی کلاتی ہے سمجھ گئے آگے ہیں پہراؤنی یا چکنی کوتلی پہراؤنی یا چکنی کوتلی راجستان میں سگائی کے بعد ورپکس کی اور سے ودو کے لئے جو گہنے کپڑے مٹھائی آ دی گنگور یا تیج تیوارو پر دی جاتی ہے اسے پہراؤنی یا چکنی کوتلی کے نام سے جانا جاتا ہے دوستوں سمجھ گئے آگے چلیے نیکسٹ ہے پیلی چٹی یا لگن پتری کا ویوہ سنکل پتر سگائی کے پسات ویوہ تیتیتے کروا کر کنیا پکس کی اور سے ایک کاغج میں لکھ کر ناریل ور کے پیتا کے ساتھ بیجایا جاتا ہے جسے لگن پتری کا پیلی چٹی یا ویوہ سنکل پتر بھیجنا کہتے ہیں ہیں دوستوں آگے ہیں کنکم پتری ویوہ پر آمنتریت کرنے کے لئے اپنے سگے سمندیوں ایوہم اسٹ میتروں کو کنکم پتری بھیجی جاتی ہے جو آپ سبھی جانتے ہوں کنکم پتری کیا ہوتی ہے اگتائی ورکی انگرکی بغلبندی کرتا و چوڑیدار پائی جاما سب گلابی رنگ کے کپڑے بنانے کے لئے درجی مورت سے ناپ لیتا ہے جسے کیا کہتے ہیں اگتائی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اگتائی کہتے ہیں ہیں دوستوں تو دیکھیں آپ اگتائی کو لے کر آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں باقی پیلی چٹی یا لگن پتری کا آپ جانتے ہیں کوکم پتری آپ جانتے ہیں آگے چلیے اور جن کا سادھی ہو چکا ہے ان کو چطر پتا ہے چھات یہ امپورٹنٹ ہے چھات یہ گھر والی چھات نہیں ہے چھت ویوہ میں نائی دوارہ کیا جانے والا دستور ویسیس پر دیا جانے والا نیگ چھات کہلاتا ہے نائی کو جو نیگ دیا جاتا ہے وہ چھات کہلاتا ہے پاٹ بانے بندیاک بان بٹھانا سب کو پتا ہے جن کی سادھی ہوئی ہے ویوہ کے دن تین دن پانس دن سات دن یا گیارہ دن پوروہ لگن پتری کا پہنچانے کے بعد ور پکس و ودو پکس دونوں ہی اپنے گھروں میں گنیش پوجن کر ور و ودو کو پورو کی اور معاقرہ کے پاٹے پر بیٹا کر گی پلاتے ہیں اسے پاٹا بیٹانا بان بیٹانا یا ونائک بیٹانا بھی کہا جانتا ہے اس دن حالدی گول کر لڑکے و لڑکی کو لگائے جاتی ہے جسے پٹھی کہا جاتا ہے جسے چھتری عباسہ میں پٹھی کے نام سے جانا جانتا ہے دوستوں بندیاک کیا ہوتا ہے بندیاک جب ور ہوتا ہے اور ودو ہوتے ہیں ان کے جب بان جسے ہم بانے بیٹے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹے لڑکے کو بھی سیم اسی پرکار سجایا جاتا ہے اسی پرکار پیٹی کی جاتی ہے اسے بندیاک کہتے ہیں دوستوں آگے چلیے تیرہ نمبر پہ آپ کا جو آ رہا ہے وہ ہے گنپتی یا ونائک پوجن ویوہ کے ایک دن پورو یا ویوہ کے دن گنیسی کا ور وے ودو کے گھر پوجن کیا جاتا ہے گنیسی کا پرتی ودو کے گھر میں ویوہ منڈب میں استعپت کیا جاتا ہے دوستوں بوجن پکانے کے لئے لکڑیاں جو ونائک استعپنا کے پسات لائی جاتی ہے انہیں مونگ دھنا کے نام سے جانے جاتی ہے مونگ دھنا ونائک استعپنا کے بعد جو لکڑیاں بوجن پکانے کے لئے لائی جاتی ہے انہیں کانکن مندن یا کانکن ڈورڈا بندورے کے دن ہی ور وے ودو کے دائنے ہاتھ وے پاؤں میں کانکن ڈورا بندہ جانتا ہے دوستوں سمجھ گئے آگے چلیئے آگے آرہا آپ کا راتیج کا راتیج کا سب کو پتا ہے ور کے گھر سے بارات جانے کے پوروے راتری تتہ ودو کے گھر پر ویوہ کی پوروے راتری تتہ سوہاگ راتری کو رات پر جاگ کر ور و ودو کی منگل کامنا کے لیے جو گیت گائے جاتے ہیں وہ راتیج کا کہلاتے ہیں راتیجگو کا انتیم گیت کوکڑی گیت ہوتا ہے جو پراتے گال ہوتے ہی راتیجگو کا کس سماپتی پر گیا جاتا ہے کونسا کوکڑی گیت گیا جانتا ہے تھے پڑی گرہ یا پوجن راتیجگا کے دوسرے دن بارات روانہ ہونے سے پوروے ہی پراتے گال اس ترین دوارہ تھے پڑی پوجن کیا جانتا ہے 32 نوتنا اس اوسر پر ور و ودو کی ماتا اپنے پیر والوں کو نمترن دینے وپورن سیوگ کی کامنا پرابت کرنے کے لیے جاتی ہے اپنے پیر پکس کے یہاں پر ور و ودو کا ننیا لوتا ہے وہاں پر جایا جاتا ہے 32 نوتنا آگے چلیے آگے آرہا ہے مائرہ ور و ودو کے ماتا کے پیر والے اپنے آرتک استطیقے نصار اسے جو کچھ دیتے ہیں اسے مائرہ یا بات برنا کہتے ہیں ماما دوارہ ودو کی ماتا کے لیے لائے گئی اوڈنی کو چونڑی کہتے ہیں اب چونڑی کا نام ہے بالا چونڑی یہ بھی یاد رکھنا ہے اور ماما دوارہ ودو کے لیے لائے گئی اوڈنی یا تو کمرجوڑ یا کورنیوں کہلاتی ہے کمرجوڑ یا کورنیوں تو یہ دونوں کے دونوں ایمپورٹنٹ ہے کیوں سن چاک پوجن ویوا کے پورو ہے ور ودو کے گھر کی مائلہیں گاجے باجے کے ساتھ کمار کے گھر جا کر اس کے چاک کا پوجن کرتی ہے اور لوٹتے سمیں سواگین مائلہیں سر پر جگڑ یعنی مٹی کے گڑے رکھ کر لاتی ہے تو جو مٹی کے گڑے چاک پوجن کے سمیں لائی جاتے ہیں انہیں جگڑ کہتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں انہیں جگڑ کے نام سے جانا جانتا ہے دوستوں آگے چلیے نیکسٹ میں آپ کا موڑ باندھنا کیونکہ یہ سا ٹوپک ہے جو سب کے دنچریہ کا ٹوپک ہے جب بھی گاؤں میں گھر میں سادھی ہوتی ہے تو آپ اس چیزیں دیکھتے ہیں وہاں پہ موڑ باندھنا ویوہ کے دن سواگین اس طریعہ ور کو نیلا کر پوجہ کرتی ہے ور کو اس کا بینوئی جامہ ویسیس ویوہ کی ویسیس ویس بوسا پہناتا ہے تہتہ ساپا باندھتا ہے ور کی سوبہ کے لیے پگڑی کے اوپر موڑ بھی لگیا جانتا ہے موٹ برائی براتیوں کے بیچ بیٹا کر ور کے سامنے تھال میں روپے رکھ کر اس کو موٹھی میں کلدہ روپے لینے کو کہا جاتا ہے نگڑ سمندوے مطر ور کو اپار آدھی اسی سمی دیتے ہیں دوستوں بری پڑھلا ور کے گھر سے ودو کے گھر کو کپڑا ابوسن آدھی تیار کر بیجنا ہی بری کہلاتا ہے جو ودو بیوہ کے سمی دارن کرتی ہے اس میں کاکنڈورہ بھی بیجا جانتا ہے دوستوں ور کے گھر سے ودو کو مشٹان میوہ آدھی بیجنا پڑھلا کہلاتا ہے تو دو چیز رکھنا بریمتو ابوسن ویس بوسائیں یہ آئے گی اور پڑھلا میں جو مٹھائیاں ہوتی ہے وہ آتی ہے دوستوں سمجھ گئے میوہ یعنی کی کاجو بیدام کس میں سے مٹھائیاں یہ سب ہی آتی ہے بڑھلا پڑھلا کے اندر آگے چڑھئیے دوستوں آگے ہیں جان چڑھانا ور سندر گوڑی پر یا سجے بان پر سوار ہو کر ودو کے گھر کی اور پریستان کرتا ہے اسے ہی جان چڑھانا یعنی کاسی کہتے ہیں اب دیکھئے داماد ہوئے بانجے گوڑی کی باغ پکڑتے ہیں ور کی ماتا گوڑی کی پوجا کرتی ہے اور پیلا اوڑرتی ہے پیلا اوڑاتی ہے کس کو گوڑی کو اوڑاتی ہے پیلا یہاں پہ ور کو مسمجھ لینا کہ سر ور کو اوڑاتی ہے کہ نہیں نہیں گوڑی کو اوڑایا جاتا ہے پیلا ور کی ماں کی طرف سے ٹونٹیا کی رسم خوڑیا یا ٹوٹا ناچ بھی اس کو کہا جاتا ہے اس میں مئلائیں دھولے کے گھر سے بارات جانے کے بعد عورتیں سادی کے پوروے سے لے کر شاعت پیرو تک کی رسم ریواز کا سنگسپت روپ سے بہخوبی سے نپٹانے کی پرکریہ کو ہی ٹونٹیا کہتے ہیں جو ایک سادی کا سسٹم ہوتا ہے بان بیٹھنے سے ساتھ پیرو تک کا وہ مئلائوں کے دوارہ خود ہی سوانگ رچ کے یہ کاریہ کیا جاتا ہے جسے ٹونٹیا کہتے ہیں اگلا سنسکار سامیلا یا سمیلا ور کے ودو کے گھر پہنچنے پر ودو کا پیتا اپنے سمندیوں کے ساتھ ورپکس کا سواگت کرتا ہے اسے ٹوماوا مدوپرک یا آگوانی بھی کہا جاتا ہے بارات کو جنواسہ میں ٹھیرہیا جاتا ہے ڈیرا جنواسہ اب دیکھیں بارات کو جنواسے میں ٹھیرانے کے بعد ودو پکس کی مئلاؤں دوارہ گائے جانے والے گالی گیتوں کو سیٹنے کہتے ہیں بارات جب پہنچ جاتی ہے جنواسے میں تو وہاں پہ جو ودو پکس کی مئلاؤں ہوتی ہے وہ گالی گیت گاتی ہے جنہیں سیٹنے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شیٹنے کہتے ہیں ودو کو تیل چڑھانا ودو کے تیل چڑھانے کا دستور بارات کے آ جانے پر ہی ہوتا ہے کیونکہ تیل چڑھی ودو کماری نہیں رہ سکتی ہے دوستوں اور تیل چڑھانے سے آدھا ویوا بھی مان لیا جاتا ہے جب گھر میں بارات کی انٹری ہو جاتی ہے نا تب ہی ودو کو تیل چڑھایا جاتا ہے اگر پہلے چڑھا دیا جائے اور بارات پھر نہ آئے تو دکت ہو سکتی ہے اس لئے دوستوں آگے چلتے ہیں اگلا جو ہمارا سنسکار ہے ویوا سے ریلیٹڈ وہ ہے کمواری جان کا بات کمواری جان کا بات بارات کا سواگت کرنے کے بعد بارات کو بوجن کرایا جاتا ہے اسے کمواری جان کا بات کہتے ہیں کیونکہ ابھی سادھی نہیں ہوتی ہے تورن وے کلس وندن ودو کے گھر پہنچنے کے بعد ورپکس کی اور سے سب سے پہلے تورن اے وم کلس وندن ہوتا ہے تورن رنگین لکھڑیوں کا بنایا جاتا ہے اس اوسر پر ورپکس کی اور سے کلس میں راسی بھی ڈالی جاتی ہے شامنتی یگ میں اس اوسر پر باتوں وے چارنوں کا نیک دیے جاتے تھے اسے پول پات بارٹ کہتے تھے پول پات بارٹ پول پات بارٹ تورن وے کلس وندن تورن مارنا یہی چیز ہے اگلا ہے جیوڑو اگلا سنسکار جیوڑو تورن مارنے کے بعد ساسو دوارہ دھولے کو آنچل سے باندھنے کی رسم جیوڑو کہلاتی ہے جیوڑو کہلاتی ہے دوستوں آگے چلیے نیکسٹ آپ کی ساس دوارہ دہی دینا ساس دوارہ دہی دینا ور جب تورن مار کر گوڑی سے اترتا ہے تب ودو کے گھر کے ساس اس کی آرتی اتار کر اس کے ماتے پر دہی سرسوں کا ٹیکہ لگاتی ہے اسے ہی ساس دوارہ دہی دینا کہتے ہیں جالا ملا کی آرتی تورن پر ساس دوارہ ور کی آرتی کرنا ہی جالا ملا کی آرتی کہلاتی ہے دوستوں منڈپ یعنی چونری چھانا ویوہ اس طل پر بانسو کا منڈپ بنایا جاتا ہے بانسو پر آم کے لے کے پتے آدھی لپیٹے جاتے ہیں منڈپ اس طلی کو گائی کے گوبر سے بھی لیپا جاتا ہے دوستوں جہاں پر سات پیرے لیے جاتے ہیں جہاں پر اگنی کے سمکس سات پیرے لیتے ہیں ہتھلیوہ جوڑنا یا پانی گرن ہتھلیوہ جوڑنا یا پانی گرن ور اور ودو کو ماما ور اور ودو کو ماما لے جا کر ودو ور کے سامنے ہاتھوں میں میندی رکھ کر ہاتھ جوڑے جاتے ہیں اسے ہتھلیوہ جوڑنا کہتے ہیں یہ ہتھلیوہ کنیدان کے سمیت تک جڑا رہتا ہے جب تک کنیدان نہیں ہوتا ہے تب تک یہ جڑا رہتا ہے دوستو کیا ہاتھ لےوا دوستو آئے کے چلیے نیکسٹ ہے ہمارا گٹ بندن پرویت ور اور ودو کے وستروں کے چھوڑ پرس پر بانتا ہے اسے ہی گٹ بندن کہتے ہیں اور یہ گٹ بندن اس سمیت سے لے کر ور کے گھر میں پہنچنے تک بندہ رہتا ہے اگلا ہے اب بیارو پرویت منتروں کا اچارن کر ہون کراتا ہے ودو کا دائنہ پیر پتر پر رکھوا کر اس کا پتیورت پتر کی بانتی دلڑ رہنے کا منتر بلواتا ہے جسے اب بیارون کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اب بیارون کہتے ہیں دوستو آگے آتا ہے پرنین پھیرے یا بھانور یا پھیٹو ویری ایمپورٹنٹ چیز آئیے دوستو بھی تو جن کے پھیرے نہیں ہوئے نا وہ اسی کے انتظار میں ورطمان میں لگے ہوئے اب بیارون کے پسٹ ور وے ودو اگنے کے ساتھ بار پردکشنا یعنی پرکرما کرتے ہیں جیسے پرنین پھیرے بانور یا پھیٹو کہتے ہیں پہلے تین پھیرے کرتے سمیں ودو ور سے آگے رہے گی چوتے پھیرے میں ور آگے ہو جاتا ہے تتہ ودو پیچھے ہو جاتی ہے وے پتی کی مانلی جاتی ہے دوست چوتے پھیرے تک ودو ور کے دائیں پکس میں بیٹی رہتی ہے کیونکہ تب تک پوروس کا اس پر پون آدھی پتے نہیں ہوتا پرنٹو اس کے بعد وے ور کے بھائیں اور بیٹتی ہے اسے اب پتنی کے روپ میں بیٹنے کا عدیقار ہو جانتا ہتلیوہ چھوڑایا جاتا پیروں کے بعد ہتلیوہ چھوڑایا جاتا ہے ہتلیوہ چھوٹتے سمیں ودو کا پتہ کنیادان کرتا ہے دوست مایا کی گے ویوہ کی ویدیقہ سے اٹھنے کے بعد ور ودو مایا کی گے میں سر جھکانے جاتے جہاں پر بوجن بنتا وہاں پر وہاں اس طرح ور سے ہسی مجا کرتی ہے اور اس سے انیک پرسکار کے پرسن بھی پوچھتے مایا کی گے میں دوست ہوں سمجھ گئے تو دیکھئے جو جانکاری دے رہا ہوں ایک سے بڑھ کر ایک بہترین جانکاری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب چلی آگئے نیکسٹ جو ہمارا سنسکار رکھتے ہیں کنیدان کے پساتی وہ کنیا کا مک دیکھ کر ہی بوجھن کرتے ہیں اسے کنیا وال اتوہ اکھنال رکھنا کہا جاتا ہے جیونوار یا ویوہ پر دیا جانے والا بوجھن دوستوں دیکھئے ودو کے گھر پر بھارات کو چار جیونوار چار بوجھ دینے کا عام رواج کون کون سے ہیں دوسرے دن کا بوجھ پرنی جان کا جیمن کہلاتا ہے تیسری سام کا بوجھن بڑی جان کا جیمن کہلاتا ہے اور چوتا بوجھ مکلانی یعنی روانہ ہوتے سمی جو دیا جاتا ہے اسے مکلانی کہلاتا ہے دوستوں یہ چار بوجھ آج کل تو ایک بھی پورا نہیں یہ ناستہ آگر ملتا ہے ناستہ کر کے نکل جاتے ہیں لیکن پرانے سمی کے اندر چار بوجھن برات کو دیے جاتے تھے دوستوں آگے چلیے سنسکار ہے سنسکار 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 پڑھوں گا جوہ جوہ چھوی ویوہ کے دوسرے دن پرائے ور کو کور کلیوے کے لیے ودو کے گھر مانڈے میں بلائی جاتا ہے مانڈا ودو کا گھر ہوتا اس کو مانڈا کہتے ہیں دوستوں سمجھ گئے جوہ جوہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پر گیم کھلایا جاتا ہے دودھ کو ایک برطن میں ڈال کے اس کے اندر بچھوڑی یا انہی کو آبوسن رکھا جاتا اور پھر دونوں کو دکھائی تو دیتا نہیں دودھ میں تو ان میں سے جس کو بھی ملتا ہے اس کی جیت مانی جاتی ہے آج کل یہ گیم پہلے تو یہ تھا کی ودو کے گری کھلایا جاتا تھا لیکن آج کل یہ کھا پر ہوتا ہے ور کے گر کیونکہ تین پرتے کیتا سکتی نگد راسی دی جاتی ہے جسے پہراؤنی یا پہراؤنی یا رنگبری کی رسم بھی کہا جاتا ہے اسے سمٹھانی یا سمٹھاؤنی کے بھی کہا جاتا ہے اگلی مان ماتا ویوہ کے پسات ودو پکس دوارہ ودو کی ساس یعنی ور کی ماتا کے لئے بیٹ کوئی لڑی کوئی لڑی ودو کو ودا کرنے کے لئے پریوار کی استریان ودائی گیت گاتی ہے جسے کوئی لڑی یعنی آدھی کوئی لڑی کے نام سے جانا جاتا ہے آگے ہیں ور کے گھر پر ودو کا سواگت ور کے گھر پر ودو کا سواگت جب ودو پرتم بار ور کے گھر میں پرویس کرتی تو وہاں تب وہاں استریوں کے دوارہ بدعوہ گیت گایا جاتا ہے ور کی بہن یا بوا سواسنیا جو یعنی گھر سے لے سکتی ور کے گھر سے کچھ بھی لے سکتی وہ جن میں بہن اور بہن آتی کچھ دکسنہ لے کر انہیں گھر میں پرویس ہونے دیتی اسے بارنا روکنا کہتے ہیں رستہ روکنا بارنا روکنا گھر میں دیدہ ور کی ماتا کی گود میں رکھ دیتی ہے اس پرتہ کو پیسرو بھی کہتے ہیں اسی کو اس کے پستہ دونوں کل دیوتا کی پوجا کرتے ہیں پوجا کے بعد ور و ودو کے مور تتہ کانکن کے دورے کھولے جاتے ہیں دوستوں یہ ہو گیا سواگت ودو کا آگے چلیے آگے بڑار ابھی بہت اچھے اچھے کی سنا آپ دیکھتے جو بڑار ویوہ کے دوسرے دن ور پکس کے دورہ نو دم پتی کے لئے آسیرواد سمار ایوہ ساموئی پرتی بوجھ رکھا جاتا اسے ہی بڑار کہتے ہیں یا بڑار کا بوجھ کہتے ہیں اگلا جات دینا ویوہ کے دوسرے دن ور ویوہ ودو گاؤں میں اپنے دیوی دیوتاوں کے اسطان پر پرسات چڑھا کر دھوک یا دھوک دیتے ہیں جسے جات دینا کہتے ہیں سوٹا سوٹی کھیلنا ویوہ ہونے کے بعد دولہ دولن گیت گاتی میلاؤں کے جنڈ کے بیچ گولا کار گھومتے ہوئے ہرے نیم کی ٹینی سے ایک دوسرے کو مارتے اسی کو سوٹا سوٹی مارنا کھیلنا کہتے ہیں دوستوں آنکھے پچاس نمبر پہ جو ہمارا سنسکار ہے وہ ہے اولندی سب جانتے ہیں بہت بار آئی ابھی ہے ودو کے ساتھ اس کے پیر سے اس کا چھوٹا بھائی یا کوئی نکٹ لینے جانا ننیاری کہلاتا ہے یعنی ودو کے گھر والو کی طرف سے ودو کو اس کے سسرال سے لے کر جانے واپس لانے کے لئے جو آدمی جائے جاتا اسے ننیاری کہتے ہیں مکلاوہ ویوہ کے بعد داماد جب سسرال آتا ہے تب اسے مینڈا جاکنا کہا جاتا ہے تب اسے وستر عادی دیکھ کر داماد و پتری کو ودا کیا جاتا یہ مکلاوہ یا گونا یا آنو کہلاتا ہے دو گونا یا آنو کہلاتا ہے دوست آگے چلیے نیکسٹ ہے باسی موجرا باسی موجرا ویوہ کے اگلے دن ور کا ودو کے گھر بوجن کرنا ور کا ودو کے گھر بوجن کرنا ہی باسی موجرا کہلاتا ہے اس کا انہے نام پیسکارا بھی جانوٹ ورپکس کی اور سے دیا جانے والا بوجن دوستوں ہو گیا اب یہ تھے مرتیو سمندی ریتی ریواج مرتیو سمندی ریتی ریواج مرتیو ویگتی کے سریر کو باس یا لکھڑی کی سے نرمیت سیعہ پر سمسان گاڑ تک لے جا جاتا ہے اسے ارثی یا اسے ہی بینکوٹی کہا جاتا ہے یدی کسی ویدوہ ملہ کی مرتیو ہو جاتی ہے تو ارثی سے لیٹانے سے پورو ہے اس کے سبھی آبوسن اتار لیے جاتے ہیں یدی کسی سواگن ملہ کی مرتیو ہو جاتی ہے تو ارثی پر لیٹانے سے پورو ہے اس کے ہاتھوں میں لال چوڑیاں پہنائی جاتی ہے تتہ مانگ میں سندور برا جاتا ہے بینکوٹی پر لیٹانتے سمیں سر اتر کی اور تتہ پیر دکسن کی اور کر دیے جاتے ہیں بینکوٹی لے جانے والے ویگتی نکٹم سمندی ہوتے ہیں جنہیں کاندیا کہلاتے ہیں جنہیں کاندیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کاندیا کہتے ہیں دوستوں آگے چلیے آگے نام آیا بدر داز سنسکار کے سمیں مرے ویگتی کے پتروں یا سمندیوں دوارہ بال یا کیس دینا ہی بدر کہلاتا ہے بال دینا بدر بکھیر مرت ویگتی کے سریر کو سمسان لے جاتے سمیں ارتی کے آگے دھن لٹانا ہی کیا ہے بکھیر یا اسی کو اچھال کہتے ہیں دھنڈو بینکوٹی کے آگے مرت ویگتی یا میلہ کے بچے پوتے آدھی دنڈوت پرنام کرتے ہیں اسے دنڈوت کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں دنڈوت کہتے ہیں دوستوں آگے چلیے نیکسٹ ہے آدیٹا گھر سے سمسان گاٹ تک کے بیچ میں کسی بھی چورائے پر بینکوٹی کی دشا کو بدلنا جاتا ہے اس کے لیے کو آدیٹا آدھراستہ یا آدھیرہ بھی کہتے ہیں ہیں پند دان سو کو سمسان لے جاتے سمیں پرتم چورائے پر اس کا پند دان کروایا جانتا ہے انتیشٹی اس کے انسار سو کو سمسان میں لکڑی سے بنائی چتہ پر رکھنے کے بعد اس کا پتر چتہ کے چاروں اور تین یا چار پری کرمہ کر مکھاکنی دیتا ہے اسے ہی انتیشٹی کہتے ہیں لامپا کسے کہتے ہیں انتیشٹی میں اگنی سب سے بڑا بیٹا یا بائی دیتا ہے اس پر کریا کوئی لامپا یا لوپا کہتے ہیں یعنی اگنی دینا لامپا یا لوپا کہلاتی ہے دوستوں آگے چلیے نیکسٹ ہے کپال کریا چتہ جانے کی میں کچھ سمیں بعد چتہ میں جانے کی کچھ سمیں بعد مرتق میں کپال کو بودا جاتا ہے سر کو بودا جاتا ہے اسے ہی کپال کریا کہا جاتا ہے نیکسٹ ہے ساتر وارہ دا سنسکار میں سامل ہونے والے ویگتی کوئے پر سنان کر مرتق کے گھر جا کر اسے ڈانڈس بنداتے ہیں اسے ہی کیا کہتے ہیں شاتر وارہ کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ساتر وارہ کہتے ہیں ہیں دوستوں کسی بیکتی کی مرتیوں کے سمیسے سب لوگ اکٹے ہو کر سنان کر کے مرتک پروس کے پریوار جنوب کے پرتی شانوبوتی پر کٹ کرتے ہیں اس پرکار کے سنان کو کیا کہتے ہیں پانی وارا تو ساتر وارا اور پانی وارا دونوں سنان سے جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ساتر وارا تو دعا سنسکار سے سمندیت ہے اور جو پانی وارا ہے یہ اس کے گھر اکٹے ہو کر وہاں پر سنان کر کے اس کو سانوبوتی دیتے ہیں تب پانی وڑا کہلاتا ہے دونوں یاد رکھنے آگے چلیے نیکسٹ ہے پھول چننا پھول چننا دوستوں دیکھئے پھول چننا مرتیوں کے تیسرے دن مرتک کی بینہ جلی ہڈیوں کو مرتک کے سمندی سمسان سے چن کر کپڑے کی تھیلی میں لپیٹ کر سرکھ ست رکھتے ہیں جسے ہی پھول چین کہا جاتا ہے اسے ہی کیا کہتے ہیں پھول چین کہتے ہیں دوستوں سمجھے آپ یہاں پہ تیا مرتیوں کے تیسرے دن رشتے دار ہوں وے متنوں دوارہ سوکا یوگت پریوار کو سانتوانہ دینے کی تو بیٹک کی جاتی ہے تدہ سمسان کو پانی ڈال کا تھنڈا کیا جاتا ہے اسے تیا یعنی تیسرے دن ہوتا ہے پھول پدرنا مرتک کی اشتیوں کو پورے ویدی ویدان کے ساتھ پویتر ندی یا جھیل میں بھی سرجن کرنے کی قریہ کو ہی پھول پدرنا کہلاتی ہے تدہ اسے تھوڑنا بھی کہتے ہیں تھوڑنا کیا کہتے ہیں تھوڑنا کہتے ہیں اسے تھوڑنا کہتے ہیں اٹھاؤنا مرتک کے پیچھے رکھی جانے والی تین یا بارہ دیوشی بیٹک کی سماپتی کو ہی کہتے ہیں اٹھاؤنا بیٹک کی سماپتی کیا کہلاتی ہے اٹھاؤنا کہلاتی ہے دوستوں اب آرہا ہے موسر جو سر کیا ہوتا ہے یہاں سے آرام سے دیکھ لینا موسر پورس کی مرتیوں کے باروے دن تدہ اس طریق کی مرتیوں کے تیڑوے دن مرتک کے اترادی کاری اپنے استطیق انسار جاتی والوں و گاؤں والوں کو بوجھ دیتے ہیں اس بوجھ کو ہی موسر کہتے ہیں اب بوجھ کے اس طریقی مرتیوں کے تیڑوے دن بھی ہوتا ہے تو بوجھ کے گیاروے دن بھی کیا جاتا ہے اس طریقی مرتیوں کے سمجھ گئے موسر کو اثر نکتہ باروان یا مرتیو بوجھ بھی کہا جاتا ہے جو ایک قانونی اپراد ورطمان کے اندر ہے دوستوں اب دیکھئے موسر الگ الگ پرکار کا ہوگا کون کون سے پرکار کا ہے یہ دیکھئے موسر میں پانچ پرکار کا ہے یہاں پہ آرام سے دیکھنا یہ چیز دیکھئے لین مرتیو بوجھ کے اثر پر سگے سمندیوں کو دیا جانے والا اپہار کانگیا یا کاتا یا لوکائی مرتک کی استیاں گنگا میں وسرجت کرنے کے پر ساتھ نصی سمیں پر دیا جانے والا بوجہن گنگا جلی کہلاتا ہے دوڑن مرتک کی استیاں گنگا میں وسرجت کرنے کے پر ساتھ سگے سمندیوں کو دیا جانے والا بوجھ دوڑن کہلاتا ہے پگڑی باندنا موسر کے دن مرتک کے جیشٹ پتر اتوا اترادی کاری کو پگڑی بندائی جاتی ہے اس رسم کو گڑی باندھنا پگڑی باندھنا گڑی باندھنا کہتے ہیں جوسر جیوت ویگتی دورہ سویم کی مرتیوں سے پہلے کیا گیا بھوج کیا گیا موسر ہی جوسر کہلاتا ہے دوستوں یہ الگ الگ چیزیں ہیں جو موسر پر آیوجت کی جاتی ہے جو ہمارے سنسکاروں میں سامل کی جاتی ہے دوستوں آگے چلیے آگے ہیں دوونیاں مرتک کے بارمے دن ایسوچ نوالنات پانی سے بھرے جانے والے گٹک کو دوونیاں کہتے ہیں چھ مائی مرتیوں کے چھ مہا پسات کیا جانے والا سنسکار چھ مائی کہلاتا ہے ورسوتی یا پنیتیتی مرتیوں کے بارہ مہا بعد کیا جانے والا سنسکار ورسوتی یا پنیتیتی کہلاتا ہے نارائن بلی مرتک کی آتما کے بٹکاوے کو روکنے کے لیے کیا گیا سنسکار نارائن بلی مرتک کے لیے کیا جانے والا پنی دان کہلاتا ہے پنی دان کنی دان پنڈ دان اور اس کی آتما کا بٹکاو کے لیے جو کیا جاتا ہے سنسکار اس کو نارائن بلی کہتے ہیں ہے دوستوں آگے چلیں باعث نمر پہ آ رہے ہیں آپ کے سراد آسوین ماں کے کرسن پکس میں پریوار کے جس ویکتی کی مرتیو جس تیتی کو ہوئی ہو اسی تیتی کو پریوار دورہ سراد کا ایوجن کیا جانتا ہے آدھی سراد آدھی سراد مرتیو کے پسات مرتک کے پیچھیں گیاروے دن کیا جانے والا سراد آدھی سراد کہلاتا ہے دوستوں اوک یدی کسی پریوار میں ویکتی کی تیوار کے اوسر پر مرتی ہو جاتے ہیں جیس دیپاولی دیپاولی کے دن کسی کی مرتی ہو جاتی ہے پریوار میں تو وہ پریوار اس تیوار کو تب تک نہیں مانتا مناتا جب تک ہی اس تیوار کے دن اس پریوار میں کسی سیسو کا جنم وشیست پتر کا جنم نہ ہو جائے یہ پرتا اوک کہلاتی یہ پرتا اوک کہلاتی ہے دوستوں اگلا جو ہمارا سنسکار ہے مرتیو سمندیت وہ ہے موتانا کسی ویکتی کی سندگد مرتیو ہونے پر مرتیوستان کے سوامی سے ہر جانا وہ سلنا ہی موتانا کہلاتا ہے اب ہے مسلمانوں کے مرتیو سے سمندیت سنسکار پہلا دپنانا مسلمانوں میں سووں کو دپنایا جاتا ہے مرناصن ویکتی کو سلا کر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تتہ اس کے مہم میں سید کی کچھ بندے بھی ڈالی جاتی ہے آتما کا چلنا مسلمانوں میں جناجے کے ساتھ لوگ چوب چاپ چلتے ہیں پرانتو کوئی بھی سو کے آگے نہیں چلتا کیونکہ آگے آگے آتما کا چلنا سمجھا جاتا ہے دوستوں اور دیکھئے بھی کلمہ مسلمانوں میں کلمہ سو یاترہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تکیہ مسلمانوں میں سو کو قبرستان میں گڑھا کھوڑ کر سو کا مہم مکہ کی اور پسیمک میں رکھ کر تویکتی مٹی ڈال کر قبرستان کو بڑھ دیتے ہیں اور اوپر ایک پتر کھڑا کر دیا جاتا ہے جس پر نام آدھی کھوڑ دیتے ہیں یہی تکیہ کہلاتا ہے مرتق کے گھر پر دو دن تک کھانا نہیں بنتا ہے سمندھی ہی اپنے گھر سے کھانا لاکر انہیں کھلاتے ہیں تو تکیہ کیا ہوتا ہے یاد رکھنا اب دیکھئے دو ہے ایک تو تیا اور ایک دسوان اور ایک چیلن مرتقی کیونکہ تیسرے دن تیا ہوتا ہے جب قرآن کا پارٹ ہوتا ہے وہ جیارت یعنی دعوت دی جاتی ہے دسوان اور چیلم دس دن بعد دسوان و چالیس دن بعد چالیسوان منائے جاتا ہے چالیسوان دن چیلم کہلاتا ہے دوستوں تو یہ تھے راجستان کے کمپلیٹ سنسکار کمپلیٹ ریتری واج اب بتاؤ کیسی تھی آج کی کلاس پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کا کام ہے پروپ لفد ہے چاہے پسو پریچر کی تیاری کر رہے ہو چاہے انہیں کسی بھی بڑھتی کی تیاری کر رہے ہو ہمارے نوٹس پڑھ لو راستان جی کے گیا کیو سنبار نہیں جائے گا آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت دنیا واد جے ہند جے بارت